سبسکرائب کریں اور ساتھ پرس کریں بیل آئیکن کو تاکہ لیٹس اپ ڈیس سب سے پہلے آپ کو مل سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ خواتین وزراؤت کیسے آپ سب آج آپ سب خرید سے ہوں گے آج اس گاڑی کا میری ریویو کر رہا ہو یہ ہے ڈہاتسو کا ایم بلہم ہے گروہ میں اگر نیچے بات کریں تو یہاں پر فاغ لیمز وغیرہ کوئی نہیں ہے ویلز گاڑی کے اندر انسٹالڈ ہیں اور بیسک ٹائر ہے اس کے اندر گرانڈ کلیس ٹھیک ہے اس کی باڈی کلر سائیڈ دور میررز ہیں جس کو چیک کرتے ریڈیٹیبل ہے یا نہیں ہم چیک کرتے ان کو واقعی اس کو کوئی ٹرن سکریل وغیرہ نہیں ہے سمارٹ اینٹری سسٹم موجود ہے آپ کے پاس چابی ہو آپ کے پاس تو ایزیلی کھول جاتا ہے ایریل دیکھ لیں اب اوپر یہ اس کا بیگ لائٹ ڈیزائن ہے بیگ سے گاڑی کچھ اس طرح کی لگتی ہے ڈہاتسو موو سپوائلر دیکھ لیں اب اوپر تو آج جانتے ہیں اس کے بارے میں گاڑی کے در پر جانے لگے میں چابی پاس ہونے چاہیے اوپن سمارٹ اینٹری سسٹم میں اس کے اندر اور لیٹسٹ انسائیڈ اوکے سب سے پہلے تو دروازے کی آپ کی قولیٹی دکھا دیتا ہوں آپ کو ریو سائٹ و آٹومیٹک وینڈو ہے واقعی ایڈیٹیبل میرے کو اپشن ہے میرے ایڈیسٹرنٹ کو اپشن ہے سنٹرل لکنگ ہے وینڈو لک ہے انجن پوش ٹٹ یہاں پر میں توڑا سا زوم کر کے پو دکھاتا ہوں ٹریکشن کنٹول ہے ریڈار برک اسیسٹ اور ایکو آئیڈل جیسے فنکشن یہاں پر موجود ہیں ان کا بیٹنز یہاں پہ ہیں سٹیرنگ ویل کے گر میں بات کروں تو سرے سیئر بیگر سٹیرنگ ویل پر کچھ ایسا سرے ڈیزائن ہے ڈائش بوڈ پر بھی ہے یہ بیسیکلی ڈائش بوڈ پر بھی ہے جو کہ اندر باہر جاتی ہے ابھی کسی نے اس کو ایسے چھوڑا ہوئے ڈائش بوڈ کی لکھ کچھ ایسی ہے انشمنٹ کلیشٹر کی لکھ دکھا دو آپ کو اینا لوگ میں ساتھ یہ آپ پر ڈسپیلی مل جاتا ہے کلیمیٹ کنٹول یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ سپیس موجود ہے کپ ہولڈر گلا باکس وینیٹی میرر آپ کو مل جاتا ہے لیفٹ پر وینیٹی میرر آپ کو مل جاتا ہے رائیڈ پر ویٹر آپ کو فرنٹ پلرز میں مل جائیں گے اور جو سپیکر ہیں وہ دروازوں میں سائیڈ پاکٹ وغیر آپ اس کی دیکھ لیں بریکس آوویز اس کی نیچے فوڈ بریک ہوتی ہے اس کی یہ آگے اس کی فوڈ بریک یہ ڈسنگیج یہ انگیج ابھی ہم کہہ لیتے ہیں اس گاڑی کو سٹارٹ سب سے پہلے put your foot on the brake لائٹ چلے گی اور یہ میرر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں میرر سے ہی شروع کرنا چاہوں گا یہ آگے آپ کی ریٹیکٹیبل میررز اور یہ آگے آپ کی ایسے ٹھلڈ کروں گا یہ آپ کی میرر جشمنٹ جاتی ہے پرائیو سائٹ والی آٹومیٹک ہے پاور وینڈو باقی سادھی ہیں باقی خود کرنا پڑے گا سب سے پہلے میں اس کا کر لوں گا جی ایسی اور گرمی آ چکی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میرے ایسے ٹھلڈ کریں ایسی کے مزے تو میں لے رہا ہوتا ہوں لیکن مزہ ان کو آ رہا ہوتا ہے یہ ڈسک اس کے آ جاتی ہے باہر اور ارائی تنک کہ اس کا یہ ڈسک اس کی انسیٹ کر لیتے ہیں پہلے اس کو میں چیک کرتا ہوں کہ فگر آؤٹ کرتے ہیں اس کو بھی ایسے ٹھلڈ نہیں اس کو جانا تو چاہیے اس کو پہ چلے پہلے چلے پہلے نیچے آ جاتے ہیں ہم فین کی طرف پھر اس کو زوم کر لیتے ہیں یہ آپ کا ایک زیادہ دے جی فین موڈ اپن ڈاؤن کر لیتے ہیں اگر آٹو پہ اپسائٹ کرنا جاتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آٹو پہ ہم نے نہیں کرنا تو اس کو ہم توبھارا فین کو پر نیچے کریں گے پھر بھی آٹو آف ہو جائے یہ ایسے ہو جائے گا ایسی اس کو کرنڈ ڈ آن ہے اور ٹمپریچر ہم نے لو پہ رکھا ہوئے ایٹین پہ رکھا ہوئے تو اس کی ایسی کی پرفارمس بھی جو ہے وہ آج ہمیں پتہ چل جائے گی وینس آپ یہ دیکھ لیں یہ وینس والا ایڈیا یہاں پہ جو پارٹ ہے اس کا یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اگر میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپوجر بڑھا کے دکھاؤں تو آپ لوگ دیکھ پائیں گے یہ کچھ ایسا لگ رہا ہے اس کا تھوڑا سا ایکسپوجر ہم کروں کے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم بات کر لیتے ہیں کلسٹر گیج کی کلسٹر میں اپ ٹو ہنڈرڈ ٹھوڑی کلومیٹر آور اور یہ بتا رہا ہے کہ ابھی پیٹرول گاڑی میں کم ہے تھرو ٹھیک آ رہا ہے مجھے اس کو میں ابھی زیادہ خاص نہیں کہہ سکتا وہ پھر زیادتی ہوگی اب لوگ تک مجھے آنس پچھانا ہے ریویو تو ہی ہے کہ ابھی یہ ڈرائیو میں آ چکی ہے اس کو میں بائک ٹو پاکنگ کر دیتا ہوں پیٹرول کی انڈکیشن آل ریڈی آ چکی ہے توڑی سے فیچر کی طرف چلتے ہم یہ آگے جی ٹرپ اے ٹرپ بھی آ جاتا ہے آپ کا یہ کلومیٹر انیس کلومیٹر تک اس کے بھی ایوریج ہے ریکارڈڈ ایکو آئیڈل سٹاپ بغیرہ اس کے اندر آپشن موجود ہیں 69 375 ایوریج چلی بھی ہے اس کا جاتا جاتا جی رپ ایم اب جتہی دیری ایسی چر رہا ہے ہم بہا جاتا جاتا ہے ایوریج کے اندر جو ہے سپیس موجود ہے یہاں صوفا سیٹس فیبرک سیٹس اگر آپ اس کو پر کریں تو ایک چھوٹا بچہ بھی آگے بیٹھا سکتے ہیں اس کے پاؤں یہاں پر اوپر آپ رکھ پائیں گے اور جہا دری کتار آ رہی ہے اس کے نیچے سے اور اگر فرنٹ سے آپ کو میں ویو دوں اس کا تو وہ کچھ اس طرح گیس کا ہے انٹر فیس ہو جارا سامنے سے اگر ام سٹیرنگ پر بات کرنا ہے یہ پاور بیڈن آجاتا ہے اس کا موڈ میں اور اس کا یہ موڈ ہے اس کا موڈ ہے اس کا موڈ ہے جو کہ ابھی آن ہے اور لیکن میں کیسے فکر اوٹ کروں اس کو اس کو اس کو تیلٹ ہونا چاہیے کیونکہ اس کا یہ اوپشن ہے لیکن ایڈن نو کہ یہ تیلٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے تیر مائیڈ بی سم پرابلم باقی یہاں سے اس کا انٹر فیس وغیرہ یہاں سے آپ کریک کر کے پلے کر سکتے جو بھی کرنا ہو اور کنٹرول آپ کو سٹیڈنگ پر بھی مل جاتے ہیں کروش کنٹرول وغیرہ ان گاڑیوں میں نہیں ہوتا ایسی کا تھرو بیسک ہے ٹھیک ہے اگر سٹوریز کی باز کروں تو یہاں پر بھی سٹوریز آپ کے پاس موجود ہے فر کپ ہولڈر اگر فرنڈ ویو کی میں اگر بات کروں تو وہ ٹھیک ہے ہم شکس ون اور میں ایسیل کر رہا فائف ایٹ فائف کی بھی ہیں خیف ایٹ کے بھی ہیں خیف ایٹ اینچ که بھی ہیں تو آپ کو ایزیل ہی نظر آ جائے گا ٹھیک ہے میں آپ کو یہاں بونٹ دیکھ سکتا ہوں لیکن بلکل فرنڈ اینڈ بجے اس مرنہیں نظر نہیں آ رہا لیکن ڈیش بیو سے بھی ملے گا سو دائر وزیٹ فرم دفرنٹ سایڈ بیک سوڈس پہ چکر لیتے ہیں لیتس اپنا ہمارے در واسم سے دکھا دے تو ہمکو پاور وینڈوز سپیکر سائٹ پاکٹس سیٹ آپ جو ہے آگے پیچھے کر سکتے بھی میں ہی خات سے نہیں کر پاؤں گا اجسٹیبل ہے اس پہ میں بیٹھ کیا ہے لیکس پیس کی ٹنشن تو بلکل ہی ختم ہے لیکن ہیڈ سپیس کی ٹنشن بھی بلکل ختم ہے ہیڈ سپیس میں آپ کو بتایا دوں کہ یہاں تک میرا سر آ رہا ہے اور یہ اتنا ڈیفرنس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکس ون والی ہائٹ کے اتنا ڈیفرنس ہے ہیڈ سپیس ہے جو ہے لیکس پیس آپ بھی دیکھ لیں اللہ دو بیٹھ بھی کرتے ہیں تین بندیس پیس سکتے ہیں لیکن میں رکمند نہیں کروں گا دو ہیڈ سپیس کمفٹیبلی بیٹھیں گے درمیان میں بچہ بھٹا سکتے ہیں اور بچے کی کمفرٹ کے لیے یہ ہے کہ وہ نیچے آپ کا ریئر فلوٹ فلائٹ ہے اس کی وجہ سے آپ کو پرابلم نہیں ہوگے بیٹھنے میں باقی پیچھے کوئی اور ایسے خاص چیز نہیں ہے یہ آپ کا بارل ہولڈر آ جاتا ہے اس سائیڈ پر جو کہ آپ دیکھ پائیں گے پاکٹ یہ آپ پر ہنگ کر سکتے ہیں کیونکہ اوپر ہنگ اپشن کو ہی نہیں ہے سو یا اور سیفٹی فیچر کی بات کریں ائر بیٹھ پیچھے نہیں ہے لیکن سیٹ بیلز آپ کو فرام کی گئی ہیں اور ٹو پیسنجرز سو ٹین آٹو فرین دوں گا میں اس کو بیک سپیس کے اوپر اور اگر میں پیچھے سے آپ کو ڈائچ بوٹ کی لوگ دکھا ہوں تو وہ کچھ اس طرح کی ہے ابھی اس کی ہم بوٹس پر سیکھ کر لیتے ہیں ریوز کیمرہ انسٹرال ہے اس کے اندر کچھ اس طرح کی اس کی بوٹس پیس ہے ففٹی ففٹی کا سپریٹ ہے بیک سیٹ میں اس کو ہم اٹھا لیتے ہیں جی روز کو اور یہاں سے اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں تو نیچے آپ کے پاس سٹوری سپیس موجود ہے یہاں پر ٹولز وغیرہ اگر سٹوریس کی بات کرو تو بیسک سٹوریس ہے زیادہ خاص وغیرہ نہیں ہے نیچے سے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کچھ اس طرح سے تو سپیر ٹائر وغیرہ اس کے اندر آپ کو نہیں ملے گا پیچھے سے دکھا دوں لوگ آپ کو انجین والی سیٹ پر میں جاتا ہوں مند اوپن کر لیا ہے چیزو ساٹ چیز اس کے انجین چیزو ساٹ چیز اس کے انجین چیزو ساٹ چیز رسپلیسمنٹ ہے ایبریج ایسے کہ آپ کو ایبریج ایبریج دیتی ہے ایبریج دیتی ہے ایبریج دیتی ہے جیزو ساکا کے بیٹی انسٹال ہے اب یہی پر میں اس کے بات کر لیا تو گاڑی کی سپیر پارٹس اگر آپ کو جیپینیس گاڑی میں جو ٹیل کرتے ہیں وہاں سے ہیزیلی آپ کو ہاف کرس بھی مل جاتے ہیں ان کے سپیر پارٹس بھی مل جاتے ہیں جو میں کوشش کروں گا یہ بریک اسیسٹ کا سینسر ہے وہ یہاں پر لگا ہے تو باقی لچسی مجھے موقع ملا تو میں آپ لوگ لئے سپیر پارٹس کے پر بھی ویڈیو لے کر آؤں گا کیا اس بجٹ میں میں گاڑی ریکمنٹ کرتا ہوں اگر آپ چسو ساٹھ چسی میں جا رہے ہیں تو میرہ کے علاوہ آپ اس کو بھی کنسیڈ رکھ سکتے ہیں ایٹ ڈیپینڈس کیا آپ کی چوائس کیا اور آپ کو کتنا آپشن سائی ہیں کمفرٹ لیول آپ کو کتنا اچھا چاہیے ای ہوپ آپ کو ریویو پسند آئے ڈیہاتو مویوٹ 2015 موڈل کے اس کے پرائس کی پرائس کی بات کے لیتیں چودہیاں کی جوزیالاکہ پسند ایزار دیبانڈ اگر آپ کو لینا چاہتے ہیں کہ آپ انسی راوٹا کہہ سکتے ہیں میرہ کامتال کا ریویو پجارا اور ریپینشن دینا کے بعد اگر میں یہ کیا ایرکرمنٹ کرتا ہوں اس میں جو پرانا موڈل آتا اس کا بھی میں ٹھیکٹ کنے آپ دے سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ مجھے موقع میلا میں پھر اس کے پرانے موڈل کا ریویو کروں گا اس میں اور اس میں آپ جان لی جائے گا اس سے پھر آپ کو بہتر آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے یہ پرانے موڈل لینا ہے اوویسی نائی میں تو زیادہ ایکوپڈ ہے لیکن اس سے تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا کیا جو ہے اس میں بہتری آئی ہے باقی منیوری بیلیٹی کے اگر بات کریں تو اس گاڑی کی زبادست ہے طرق سوری جائے گھن ی اگر آپ کو کہ کے لیمانس کا تھوڑک fade کروں گا یہ جائے گھر کی آئیہ یہ آپ سے bleek جائے اور صرف اللہ ہے آپ سے روچ ساجار کریں گھать اور آپ میں در آپ کر ساگ Chen ختر Burund سوری خوصě پر گھریج گھرم شرکتہ ملکہ سکتہ ملکہ سکتہ ملکہ سکتہ ملکہ شرکتہ شکریہ اللہ حافظ شکریہ اور پسکر کریں بیل آکن کو سب سے پہلے آپ کو مل سکتہ น